ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم فسٹیئر ویلو جی میں ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے سائٹو پلازم سائٹو پلازم آپ جانتے ہوں گے یہ سیل ہے اور اس سیل کے پلازما ممبرین کے اندر اور نیوکلئر ممبرین کے باہر کی اس ریجن کو سائٹو پلازم کہا جاتا ہے نیوکلیس یا نیوکلئر ممبرین کے اندر نیوکلئو پلازم موجود ہوتا ہے اور باہر یہ سائٹو پلازم ہوتا ہے تو سائٹو پلازم کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں یوکی ریارٹک سیل ایک کمپلیکس سیل ہوتی ہے اس میں نیوکلئس اور سائٹو پلازم دونوں موجود ہوتے ہیں اور نیوکلئر ممبرین کے اندر کا مٹیریل یا لیوینگ مٹیریل یہ نیوکلئو پلازم کہلاتا ہے نیوکلئو پلازم کو جب ہم سائٹو پلازم کے ساتھ کمبائن کریں گے تو پروٹو پلازم کا نام دیں گے پروٹو پلازم یہ وہ مٹیریل ہوتا ہے یہ وہ پلازم ہوتا ہے جو کہ لیونگ مٹیریل ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم فوکس کریں گے سائٹو پلازم پر اور نیپلیو پلازم کوڈسکس نہیں کریں گے سائٹو پلازم is aqueous substance contain arganese, insoluble waste and storage products اس میں aqueous ground substance موجود ہوتی ہے یعنی watery material یا substance موجود ہوتی ہے اور اسی میں arganese ہوتے ہیں insoluble waste اور storage products بھی موجود ہوتے ہیں سالوبل پارٹ کو سائٹو سول کہا جاتا ہے اور یہ سالوبل پارٹ وہاں پارٹ ہوتا ہے جو کی دوسرے material کو اپنے ہاں ڈیزالف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ تقریباً 90% water پر مشتمل ہوتا ہے اور باقی جو بائیو chemicals ہوتے ہیں جو مختلف chemicals ہوتے ہیں جو living body سے related ہوتے ہیں carbon hydrogen oxygen nitrogen اور phosphorus پر مشتمل ہوتے ہیں یہ بائیو chemicals اس water میں موجود ہوتے ہیں ڈیزالف فارم میں موجود ہوتے ہیں جب water اپنے ہاں small molecules اور ions کو اپنے ہاں ڈیزالف کر کے ایک solution بنے گی تو true solution کہلاتا ہے اور جب water large molecule کو ڈیزالف کرتی ہے تو یہ molecule completely water میں ڈیزالف نہیں ہوتے اور ایک solution بنتی ہے جس کو collidal solution کہا جاتا ہے کہ جس میں particle نظر آتے ہیں یہ collidal solution پر آگے دو پارٹس پر مشتمل ہوتی ہے جل ہوتی ہے اور سول ہوتی ہے جل پلازما ممبرین کے قریب موجود ہوتا ہے اور سول around the nucleus موجود ہوتا ہے سول کم ویسکس ہوتا ہے اور جل زیادہ ویسکس ہوتا ہے یا زیادہ گاڑا ہوتا ہے سائٹو پلازم کے components 4 ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے سائٹو سول ہوتا ہے جس طرح اوپر بتایا آرگانیلیس ہوتے ہیں جیسا کہ mitochondria galgy bodies وغیرہ ہوتے ہیں انکلوجنز ہوتے ہیں یہ installable waste اور storage products ہوتے ہیں اور سائٹو سکیلیٹن ہوتا ہے جو کہ مائکرو ٹیبیول اور مائکرو فیلمنٹس وغیرہ پر مشتمل ایک سکیلیٹن ہوتی ہے سیل کی اور آخر میں اس کی function ہے تو سائٹو پلازم سپورٹ اور structure دیتی ہے چونکہ سائٹو سکیلیٹن سائٹو پلازم میں موجود ہوتی ہے تو یہ سائٹو سکیلیٹن سپورٹ اور structure دیتی ہے سلک اور سائٹو پلازم کو اس کے علاوہ میٹابالک پروسیس بھی سائٹو پلازم میں اکر ہوتے ہیں جیسا کہ glycolysis اور protein synthesis ہوتی ہے یعنی glucose کی breakdown اور pyrovic acid کا بننا ہوتا ہے اور protein synthesis جو کہ رائیبوسوں کی جرے پر پام ہوتی ہے سائٹو پلازم میں اور پھر آخر میں transport of material یا سائیکلوسس یعنی سلک کے material اور arganilis کا جو moment ہوتا ہے ایک ریجن سے دوسری ریجن یہ moment سائٹو پلازم کا یہ سائیکلوسس کہلاتا ہے اور اس سائیکلوسس میں transport of material and arganilis possible ہوتی ہے یہ آج کا ایک محصر topic تھا سائٹو پلازم اوکے تینگیو